بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی تاریخ کا آج ایک بڑا دن ہے چند ہی گھنٹوں کے بعد سپریم کورٹ کے پی کے اور پنجاب کے جو الیکشن ہے اس پر فیصلہ سنانے جا رہی ہے یہ متوقع فیصلہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہی ہے اور حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے حکومت کی بکلاہت جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو چکی ہے جو حکومت نے کل رات ہنگامی اجلاس بھی کیا کبینہ کا اجلاس کیا اب حکومت کیا کرے گی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے اگر متوقع فیصلہ حکومت کے برقس آیا تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت جو ہمیں لگتا ہے حکومت کے پاس تین آپشن ہے حکومت تین آپشن پر جائے گی اور اس پر سوچ رہی ہے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں بہت واضح تھی چیف جسٹس صاحب نے بڑے دلچسپ مقالمے بھی ہوئے چیف جسٹس کے عرفان قادر کے ساتھ بھی ہوئے فروک اچنائی کے ساتھ بھی ہوئے تو کل کی سماعت پہلے سیکٹری دفاع بھی پیش ہوئے سیکٹری دفاع نے تو وہاں پیش ہو کے کہہ دیا کہ جی پنجاب کے جو حالات بہت سنگین ہیں تو پنجاب میں تو الیکشن کروانا پوسیبل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ساری معلومات جو ہے عدالت میں پیش نہیں کر سکتا یہ عدالت میں آپ کے چیمبر میں پیش کرونا چیف جسٹس نے پہلے سیکٹری دفاع کو اور سیکٹری خزانہ کو ایک دن کی مولت بھی دی لیکن بعد میں یہ فیصلہ محفوظ کر لی اور یہ فیصلہ آج کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے اور بہت سے رائے جو ہے بہت سے لوگوں کی جو رائے ہیں وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ جیسے چیف جسٹس نے کالوازے کیا کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ آگے صرف عدالت بڑھا سکتی ہے انیس سن اٹھاسی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا عدالت کے پاس اختیار ہے عدالت ہی الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کس طرح یہ آٹھ اکٹوبر کی ڈیٹ سے لے سکتا ہے اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اگر فوج نہیں ہے تو ریزر فوج جو ہے اگر ہماری بڑی فوج مصروف ہے تو بہریہ اور پاک فضائیہ سے مدد لی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ فوج کا تمام شبہ جنگ کے لیے ہو ان کے پاس ریزر فوج بھی ہوتی ہے ریزر چیزیں بھی ہوتی ہیں تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا اور چیف جسٹس نے کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم پیسوں کا بندوبست بھی کریں گے ہم اپنی سیلریز کٹیں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم کہیں گے کہ وہ ان چیز کے پر عمل درامت ہو اس میں جو واضح بات ہی ہو چیف جسٹس کا واضح کہنا تھا کہ جو عدالت سپریم کورٹ کا حکم ہوگا اس کو تمام عدارے اور تمام مطلقہ جو لوگ ہیں ان پہ اس پہ عمل کرنا لاغو ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح حکومت سوچ رہی ہے کہ حکومت نے تو تہیہ کر لیا کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گی جیسے کل ہیرنگ ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے جو ہماری حکومت تھی ان کے وقلہ کو سننے سے صاف انکار کر دیا جو اتحادی تھے وہ جو بھی وقلہ تھے تو چیف جسٹس نے واضح انہیں کیا کہ آپ کی خبریں چپی ہوئے اکبار میں کہ آپ تو اس کا بائیکارڈ کرنا چاہتے ہیں واضح لکھا ہوئے لیکن فروہ کے نایے صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم بائیکارڈ نہیں کرنا چاہتے ہمیں بینچ پر اترازات ہیں اس کے ایک طرف صاحب نے کہا ایک طرف آپ کو اترازات ہیں اور دوسری طرح آپ اس کے فریق بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کو کل حکومت کی ایک نہیں چل سکی حکومت جس طرح بعد میں بخلہات کا شکار تھی حکومت کی واضح طور پر نظر آئے لوگ بہت سے لوگ اور دوست جو ہیں جو کل ایک سیل جس طرح پچھلی دنوں سے کافی دنوں سے ایک تحریک چلی ہوئی ہے میڈیا پر جو ایک خاص گروپ جو بیلنس لی بات نہیں کر رہے وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بہت پوزیٹیف ہے حکومت کی انرجی بہت پوزیٹیف ہے حکومت کی انرجی اتنی پوزیٹیف ہے کہ رات دیر میں حکومت نے جس طرح سپریم کورٹ کو فارق کر دیا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر رہے یہ ہے حکومت کی پوزیٹیف انرجی حکومت اتنی جلدی بخلہات کا شکار ہوگی چکی ہے کہ حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہا حکومت اپنے ہاتھ پاؤں پر پھڑا رہی ہے لیکن وہ یہ آخری پر اور ہاتھ پاؤں ہیں جو پھڑ پڑا رہی ہے حکومت اس میں ہی فاضح ہو چکا ہے کل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا جس میں جسٹس تارے کوئی شامل ہیں انہوں نے خط لکھا کہ جسٹس سپریم کورٹ کے ان کی کیا حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے سرکرل میرے فیصلے پر سرکرل جاری کریں تو انہوں نے کہا کہ انہیں عددے سے فوری طور پر سائٹ پر ہو جانا چاہیے تو ابھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا خط لکھنے کی دیر تھی تھے حکومت نے قاضی فائد عیسیٰ کے خط لکھنے کے چند ہی منٹوں بعد چند ہی گھنٹوں بعد مطلب گھنٹے بھی نہیں لگے ہوں گے جسٹار سپریم کورٹ کو اپنے عودے سے فارق کیا اور نوٹیفیشن بھی جاری کر دیا اب بہت سی چیزیں جو واضح ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ابھی سے اپنے آپ وہ سپریم کورٹ کے سپریم جج مطلب چیف جسٹس کے طور پر دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ایسے فیصلے دے رہے ہیں جو کہ آئین سے مستعدن ہے آئین مطلب ایک جج سپریم کورٹ کے جج مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کوئی حیثیت نہیں وہ آسانوی ہے اور قاضی فائد عیسیٰ اور جو باقی ان کے ساتھ دو یا تین جج مل جائیں وہ فیصلہ دیے تو وہ فیصلہ مطلب چیف جسٹس سو موٹو لیں تو وہ سو موٹو نہیں ہے کیونکہ آئین میں شک پاس ہوگی اور قاضی فائد عیسیٰ سو موٹو لیں اور وہ اس میں فیصلہ کریں تو اس فیصلے پر عمل درامت کرنا ضروری ہے مطلب اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کی بخلاہت ایک شکار ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس طرح کے فیصلے دینا شروع ہو چکے ہیں مطلب پہلے انہوں نے ایک سو موٹو لیا جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے سو موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس اور پاکستان کا ہے قاضی فائد عیسیٰ کا یا کسی اور جنگ کے سپریم پورڈ کا سو موٹو کا اختیار ہی نہیں اور اس سو موٹو کا کیس کچھ اور تھا لیکن اس کیس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب فیصلہ کچھ اور دیتے ہیں یہ ہے سمجھ سے بالتار اب بات کرتے ہیں جو فیصلہ آنا ہے فیصلہ جو ہمیں کل کی ہیرنگ سے ہمیں پتا چلا ہے جو ہمارے وہاں پہ دوست تھے کوٹ میں موجود تھے جو ہماری ان سے بات ہوئی ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ آج واضح سپریم کوٹ کوئی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گی اور اس پہ واضح کر دے گی کہ اس پہ سب کو عمل پیرا ہوگا سپریم کوٹ نے کل بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں ہم نے کہا تھا بیڈ مل بیٹ کے اس کا حل نکال لیں لیکن کوئی مل بیٹ کے تیار نہیں ہے تو سپریم کوٹ کا آج کا جو واضح فیصلہ چند گھنٹوں بعد آجے گا اس میں یہ میرا حل واضح ہوگا کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ سپریم کوٹ دے گی اب حکومت کے پاس ہم بات کرتے ہیں کیا آپشن ہے ہمیں لگتا ہے حکومت کے پاس تین آپشن ہے جس پہ حکومت عمل پہ رہا ہوگی پہلا تو آپ کو پہلی بات تو یہ کہ شاید حکومت جو پہلا آپشن ہے وہ یہی ہے کہ حکومت ریپرنیشن میں جائے کہ اس پر پیٹیشن دائر کرے لیکن جتنے بھی دوست وکیل دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپرنیشن میں زیادہ تر چانس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تھرٹی سیونٹی سیونٹی پرسن وہ جو پرانی فیصلہ آیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تھرٹی پرسن کوئی منر چانس ہوتے ہیں لیکن تینوں جج وہی جج جو ہیں وہی فیصلہ سنیں گے وہی اس کا فیصلہ کریں گے اس میں نئے جج شامل نہیں ہوگے یہ ہے حکومت کی بیلی آپشن دوسری آپشن جو حکومت کی ہے حکومت جو کر سکتی ہے وہ حکومت ایک نیا قانون پاس کر سکتی ہے جو بھی بھونڈے قسم کا قانون حکومت نے پاس کرنا ہے کیونکہ اب حکومت اسمبلی میں آن اینڈ آل ہے وہی حکومت ہے وہی اپوزیشن ہے تو حکومت جو مرضی چاہے وہ کر سکتی ہے جس قسم کا مرضی قانون چاہے قانون سازی کر سکتی ہے اب قانون سازی کرنا حکومت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہہ دیں کہ جنگل میں جو بادشاہ ہے وہ شیئر نہیں ہوگا وہ بندر ہوگا تو حکومت ایسی قانون سازی کوئی بھی قسم کی یہ ہے اب حکومت کی دوسری اپنی تیسری اپشن جو ہے وہ بہت فترناک ہے اور وہ ہے تصادم کی حکومت تصادم پہ بھی جا سکتی ہے جیسے حکومت بخلاہر کا شکار ہے اور حکومت بخلائی ہوئی ہے اور حکومت فیصلے جو کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کون فیصلے کروا رہا ہے حکومت سے اور حکومت اس طرح کے بیٹنگے فیصلے کیے جا رہی ہے ریجزٹرار کو فارق کر دیا اور باقی چیزیں جیسے وہ کہیں گے ہم فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں چیز جسر کا طرح خیار ہی نہیں ہے کیونکہ کل رات ہنگامی چلاس بھی بلایا اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ صدر پاکستان فوری اور فوری طور پر اس قانون پر دستکت کرے اور اس قانون کو کرے ملک کو آئینی معاشی بہران سے نکال لے یہ جی ہماری حکومت سیاسی اور آئینی مہران سے صدر پاکستان کے سائن نکال سکتے ہیں حکومت اور دوسری طرف بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی بہت اچھا رشاد فرمایا ہے بلاول بٹو صاحب ہمارے بڑی دیر بعد آئے ہیں میرے بان کر دی دیر آتے آتے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے مارشل لاؤ کی آ رہی ہے خشبو آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے مارشل لاؤ کے چانسز بڑھ گئے اب بلاول بٹو صاحب جمہوری پارٹی جو جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں اس طرح کی باتیں بلاول بٹو پر زیب نہیں دیتی ایک ایسی پارٹی جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہو جن کی والدہ موترم مرتضمہ بینزیر بٹو صاحبہ جمہوریت کے لیے شہید ہو گئی جن کے نانا ظلفکار علی بٹو نے فانسی قبول کی اب بلاول بٹو صاحب مارشل لاؤ کی باتیں گرے اور ایسے جمہوری عمل کا حصہ نہ بنے بلاول بٹو صاحب کو ایک سوچنا ہوگا یہ اگر لانگ ٹم انہوں نے الیکشن کی کمپین کرنی ہے لانگ ٹم کے لیے الیکشن میں رہنا ہے اپنی جماعت کو تو جمہوری طریقوں کو اپنانا ہوگا اس طرح کی حکومت کے اوچھے او تھنڈوں کو سپورٹ نہیں کرنا ہوگا یہ پتہ نہیں بلاول بٹو کی کیا مجبوری حکومت کو سپورٹ کرنا ہمیں لگتا ہے کہ بلاول بی کوئی مجبوری نہیں انقریب جو اگلا سیاسی منظر نامہ بنے گا جو مختلف اسلامباد کے ذرائع اور خبروں سے جو خبر نکلی ہے ہمارا کوئی توتہ کبوتر نہیں ہم پہلے بزار چکے ہیں بہت سے توتے کبوتر جنوں کے ہیں جن لوگوں کی خبریں ہمیں آتی رہتی ہیں تو خبر یہی ہے کہ کوئی بھی اتحادی حکومت کا کوئی بھی اتحادی فیل فور نہیں اچانک مطلب چوبیس ہر تالیس بہتر گھنٹوں میں کوئی کوئی بھی اتحادی حکومت سے الہدہ ہو سکتا ہے آنے والے مطلب کچھ دنوں میں چند دنوں کی بات ہے حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور یہ بہت جلدی بھی پوسیگل ہے کہ کوئی بھی اتحادی کسی بھی ٹائم حکومت کو لال جنڈی دکھا سکتا ہے کوئی بھی اتحادی کسی بھی وقت حکومت سے لیدہ ہو سکتا ہے یہ ہے خبر یہ ہے بریکنگ جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حکومت کا اتحادی کوئی بھی اتحادی کسی بھی ٹائم آنے والے چند دنوں میں چند ہفتوں کی بات نہیں اب دنوں کی بات ہے دنوں میں کوئی بھی اتحادی اتحادی حکومت سے لیدہ ہو سکتا ہے تو حکومت کے لیے بہت مشکلات ہے حکومت بخلائی ہوئی ہے اور مریم نواز تو کل اپنے چاچا کو شہباش بھی دے رہی تھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے اسمبلی میں بھی کل شہباش شریف التجاہ کر رہے تھے کل انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا ہم نے تو کبینہ میں کوئی وہ نہیں جاری کیا ہم نے تو بائیکارٹ کی بات ہی نہیں کی ہم نے بائیکارٹ کی اگر آپ نے بائیکارٹ کی بات نہیں کی تو خبروں اخباروں میں خبریں کیسے چکتی پہلے آپ نے پوری کمپینڈ چلوائی کہ ہم حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہم بائیکارٹ کریں گے کل لٹانی جنب پیش ہوگا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے اور کل اگر سپریم کورٹ نے جب آپ کو لٹاڑا ہے لٹاڑا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو بائیکارٹ کرنے کا سوچ ہی نہیں رہے متوقع فیصلہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کی ڈیٹھ دے گی اور اب دیکھنا یہ کہ آئین پہ عمل درامت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب جو دو دھڑوں کی لڑائی ہے دو بھیل اس ٹائم مدان میں اتر چکے ہیں دیکھتے ہیں کون سا بھیل جیتا ہے لڑائی بڑی دلچسپ ہے یہ اب وہ ٹیسٹ میچ سیاسی ٹیسٹ میچ سے ٹی ٹونٹی میچ ہے اور اس کا فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ جو بھی لوگ آئین کو قانون کو نہیں ماندے اس ٹائم آپ کو پتا چلے گا کہ کون پاسداری کے لیے کھڑے ہیں اور کون سے لوگ آئین کو اپنی طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ان کو لگ رہا ہے آئین کا کہ آئین اس طرح ہے آئین اس طرح ہے وہ اس پہ عمل پہ رہا ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ ایک قانون اگر صدر پاکستان اس پہ دستکت بھی کر دیتے ہیں تو کیا وہ قانون چیف جسٹس صاحب کے پاس عدالت میں نہیں جائے گا چیلنج نہیں ہوگا کیا اس قانون کو چیف جسٹس صاحب کال ادم نہیں قرار دیں گے یہ بھی ایک بڑے سوال ہے ابھی تک تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ عمر اتیاب بندیال صاحب ہے اور جب تک وہ چیف جسٹس ہے تب تک اس طرح کے کارنامے جو آپ کر رہے ہیں جو ان کو پریشرائز کرنے کوشی کر رہے ہیں نہیں ہوگا اور کچھ دوست اب آپ جو چاہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جیف جسٹس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ چیف جسٹس کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں وہ جو آپ ریفرنس کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ریفرنس جائے گا اور پھر پھر وہ چیف جسٹس کے خلاف جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کے پاس سٹرونگ سٹرولر ریزیزن نے اس ریفرنس کی جب بھی وہ ریفرنس جائے گا وہ صدر پاکستان کے گھر چیف ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں تو لیکن ایک نیا آبوران چلو کر دیں اپنے خلاف یہ آپ کی آخری چال ہوگی اور اس کے بعد شتران جگہی آپ کے پاس بساق خالی ہو جائے گی اگر یہ آپ ریفرنس تاہیر کر رہے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ مشرع بھی دے رہا ہے اس طرح possible نہیں ہوگا اتنا دھلے کی بات نہیں ہے کہ آپ جو کہیں یہ وہ ہوتا جائے گا کہ بصورت قاضی فائدسہ نے رات ریزیزٹرٹ کو کہا تھا آپ اس کے فارق کرتے ہیں کہ آج کوئی نیا حکم نامہ جاری ہو جائے گا قاضی فائدسہ شاید آج نیا بینچ لگا لیں کہ جی میں ہی چیف جسٹرس ہوں میں ہی فیصلے کروں گا یہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے دیکھتے ہیں سب لوگوں کو فیصلے کا انتظار ہے ہمیں بھی فیصلے کا انتظار ہے متوقع فیصلہ کیا ہے ابھی تک ہی جو ہمیں خبریں ہیں جو لوگوں کی ہیں بازگشت ہیں کسی نے فیصلہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ چیف جسٹرس صاحب الیکشن کی ڈیٹ دیں گے اور اس میں فاضح طور پر لکھا ہوگا کہ کس طرح ڈیٹ اور کس طرح الیکشن کروانا ہے فیلحال کے لیے اتنا اپنا اپنے دو سباب کا اپنے اردگرد کا بہت سا خیال رکھیجے فیلحال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ